کر دوستو پیار کا پہلے نام رادہ مہن کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کلیک نہ ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہو اور نظر آنے والا ہے جب آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر رادہ بولتی ہوئی نظر آئے گی کہ مہن جی اب تو تمہیں پتہ لگ گیا کہ یہ تولسی جی نہیں ہے یہ کوئی اور بلائے ہے اس سے بچو یہ سب لوگوں کے اوپر اٹیک کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے اور یہ مندر کے اندر اسی لیے ہی نہیں آسکتی اس لیے ہی میں نے آپ کو مندر میں بلائی تا کیونکہ ت تولسی جی ایک بھگوان کا روپ تھی وہ جہاں چاہے وہاں جا سکتی تھی لیکن یہ کوئی اور بلائے ہے آپ اس چیز کو سمجھتے کیوں نہیں ہوں آپ لوگ جانتے ہی کہ یہاں پر رادہ پورا پروپ کر دے گی اور یہاں پر پتہ لگتا ہوا نظر آئے گا کہ یہاں پر ڈوپلیکٹ تولسی ایک بہت بڑا ایکسیٹنٹ کا پلان رچے گی مہن کے خلاف کیونکہ دوستو مہن کے خلاف کب کیسا پلان ایکسیٹ کر دے وہ واقعے میں وہ صرف صرف تولسی ہی جان بہتی ہے کیونکہ ڈوپلیکٹ تولسی نے سب سا بول دیا ہے کہ اگر میں خود خوش نہیں رہ سکتی تو میں یہاں پر کسی کو خوش نہیں رہنے دوں گی یہ میرا پرومیس ہے سب لوگوں کے لئے کیونکہ میں سب کو اتنا تڑپاؤں گی کہ یہ لوگ موت کی بھیگ مانگیں گے کیونکہ اب گنگن کو بھی تڑپائے گی پورے پریوار کے ساتھ میں آتنگ کرتی ہوئی نظر آنے والی ہے فائنلی آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے ایک الگ ہی طریقہ کی پلاننگ چل رہی ہے اس کے مائن میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب ہی آپ لوگوں کے لئے ایک اور بھی بہترین والا ٹوشٹ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ یہاں پر ساب ساب بہت زیادہ دکھی نظر آ رہی ہے آخر کار اس سمیہ رادہ کیونکہ رادہ کو بتا ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا اور یہ سب کچھ کسی اور نہیں بلکہ آپ لوگ جانتے کہ کرنے والی سکسیر ڈوپلیکٹ تلسی ہی ہے جس نے بہت پہلے ہی بول دیا تھا اس نے بول دیا تھا رادہ سے کہ رادہ تم چاہے موہن کے کتنے قریب آ جاؤ لیکن میں پورے پریبار کو ایسے تباہ کر دوں گی کہ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اور واقعی دوستو اس کا ماننا بلکل عالق اور بلکل بہت زیادہ ڈفٹرینٹ تھا دوستو میرا نام ہے روہیت ناغر چینل کو سسکرائب کریں